تیوالی پور تھانے و ایس او جی ٹیم نے بچہ چوری کرنے والے گیروہ کے ساتھ ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبیر کی سوشنہ پر ساتھ ابھیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان انیل پاسوان پتر رام دولاری پاسوان نیواسی نیتن چکیا بازار تھانہ چلوہ تال جنپد گورکپور دوسرا جی تینر بھارتی پتر شورگی سیتو نیواسی راجیندنگر پشمی تھانہ گورکنا چلوہ تال جنپد گورکپور تیسرا انرادہ مشرا عرف گولڈی پتنی منوج مشرا نیواسی بہشوا بازار تھانہ بازگاہ جنپد گورکپور حال پتہ کیٹارے کا مکان ایمز کے پیشے گلی نمبر پانچ تھانہ کین چلوہ تال جنپد گورکپور چھٹوہ الیاز کھا پتر اسلام کھان تھانہ گگہ جنپد گورکپور ساتھا پسپا دیوی پتنی رازی اندر مشرا نیواسی چاندہ پار تھانہ مہولی جنپد صندقبیر نگر کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے چوری کے سشو پیتالیس ہزار نگد ایک چار پیہ واہن کو بارامت کیا گیا ہے اس پی سیٹی نے بتایا کہ گی گرفتار کیے گئے ابھی اکتگرڑ ایک سنگٹت گروہ چلاتے ہوئے آرتک روپ سے لاچار ویکتیوں سے سمپرک بناتے ہوئے ان کی لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ششووں کو بہلا فوصلہ کر کچھ پیسوں کے لالت دے کر بچے کو لے لیتے ہیں تتھا انجیوں کی آڑ میں اکتہ ششو کا سودہ کر دیتے ہیں اسی کرم میں دیناک 26 ستمبر کو تھانہ چھیتر کے دومنگر بندے پر بچہ چوری کرنے کی سوشنا پرابت ہوئی جس کی جاج کی گئی تو یہ تتھے پرکاس میں آیا کہ باز ششوگری انات آرشم نام کی ایک سنسا چلانے والے ویکتی شیکھر تیوالی وہ گرفتار انی ابھیقتگر کے مد بچے کے لین دین ہی تو کچھ راشی تیہ ہوئی تھی وادنی دوارہ بچہ دینے سے انکار کرنے پر ابھیقتگر دوارہ جان مال کی دھمکی دیتے ہوئے بچے کو جبرن لے کر چلے گئے تتھا بچے کے ایویج میں وادنی کو پیتالیس ہزار روپے دیئے جن کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں تیوالی پور تھانہ پرباری مدن موہنمش ورسٹ اپنی رکشک بھوپین رتیواری ہیڈ کانسٹیبل سنجے سنگھ کانسٹیبل آنند کشور امرجیت شبھم چودری دیپا کیادو مہیلا کانسٹیبل نیہا سنگھ سبیتہ سنگھ پونم ایس او جی ٹیم پرباری منیش یادو ہیڈ کانسٹیبل رام اقبال راو راج منگل سنگھ مہشین خان کروناپتی تیواری رنویر سنگھ عرون خروار رویچو عدلی شامل رہے اس سماندھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کشن کمار وشنو ہی نے کہا موسیقی 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 کس کس کھو لائیں گورپور کے تھانہ تیواری پور میں چھبیس نو دو ہزار بائیس کی شام کے سمیں ایک سوچنا ملی کی ایک بچہ چھوڑی ہوا ہے اور ایک گاڑی چھتگرست کی گئی تھی تو اس سماندھ میں تھانہ تیواری پور پولیس دوارہ ترنت ایکشن میں آتے ہوئے موقع پہ گئے ایوام جن لوگوں کے ساتھ جنتہ نے پٹائی کی تھی ان کو بھی ہسپٹیل لے جایا گیا ایوام بعد میں سگن پوچھتاس کے بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ مہو کے ایک انہتھالے سے یہاں پہ ایک بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور اس کے لیے بچے کا 45,000 روپے میں سودا ہوا تھا اس کے بعد میں پولیس دھر پکڑ میں لگی کہ بچہ کہاں ہیں اور دھیرے دھیرے جب ایک کڑی سے کڑی جھوڑتی گئی تو پتا چلا کہ ایک جتیندر بھارتی نام کا ویکتی ہے جو کی ایک گولڈی نام کی میلہ ہے جو اس کے مادیم سے بچوں کو پاسٹ میں بھی قریب ان 20-25 بچوں کے فوٹو اس کے موبائل سے ملے ہیں یہ ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ کیا یہ میلہ اس طرح کے بچوں کو بیچنے کا کاریہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی لیکن اڈپسن کے نام پہ دلانے کا کاریہ ابھی تک اس کے دورہ کیا جانا پرکاس میں آیا ہے یہ منیس الیاس انکت کے مادیم سے مہو میں چلا جا رہے ہیں انا تھالے میں بچوں کو اڈپسن کے دینے کیلئے بات ایک پرکاس میں آئی ہے ان کے دورہ ایک 25 ورشی میلہ سائیدہ خاتون جو کی ابھی اپنے پتی سے سیپریٹیٹ طریقے سے رہ رہی ہیں ان کا دس مہا کا بچہ انس اس کو ایجے تھگی کی روپ میں ان لوگوں کے دورہ پریاس میں کیا گیا اور ان لوگوں دورہ 26 تاریخ کی شام کو ڈومین گڑ کے پاس میں ایک تھگی کا ایک کاری کرم رچہ جس کے مادیم سے پتا چلا کہ ان لوگوں کو مہو سے بلائیا گیا ڈومین گڑ پہ وہاں کھڑا کیا گیا بعد میں 45,000 روپے ادان پردان کیے گئے وہ بچے کو گاڑی میں رکھا گیا اس کے بعد میں ایک انکرشین نام کے ویکتی دورہ چلایا گیا کہ بچہ چور بچہ چور اس کے بعد میں وہاں کی لوکل جنتہ دورہ گاڑی پر اٹیک کیا گیا بچہ چور کا سکیر دیکھتے ہوئے اور بچے کو وہاں سے پھر گاڑی میں لے کے وہ لوگ فرار ہو گئے بعد میں پولیس نے اس کو برامت کیا بچے کو بھی سات ابھیوکت اس میں گرفتار کیے گئے ہیں اور ٹوٹل کچھ تیرہ ابھیوکت ہیں جن کو اچھے اور نفر ہیں ان کو پولیس جو ہے گرفتاری میں لگی ہوئی ہے ایس ایس پی مہودے دورہ آج کی کھلاسے کے لیے انتیواری پور پولیس کی اچھی ورکاوٹ کے لیے بیچ جار روپے کا نگت انام دیا جا رہا ہے اس میںیلہ دورہ ہی وہی اس کیس کی وادنی ہے اس میںیلہ کو بلکل بھی جان کر ہی نہیں تھا کہ اس کے بچے کو مہرہ بنا کر اس طرح کی ٹھگی کا پریاس کیا جا رہا ہے مہیلہ کو جان کر ہی نہیں تھی کہ بچہ بیچا جا رہا ہے ابھی تک یہی پرکاس میں آیا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھنے آئے تھے 45,000 روپے کا آدان پردان ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں دورہ ضرور اپنے اس طرح پر بچے کو بیچا گیا تھا لیکن پیڑنٹس کو نہیں پتا تھا اس کی ماتا کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے یہ اس طرح کا آدان پردان ہوا ہے جو لوگ گرفتار ہوا ہے ان کا اپرادی کی تیاس نہیں ہے لیکن جن لوگوں دورہ بچے کو اس میں وہاں سے اٹھا کے لے کے جایا وہ لوٹ کے کئی مقدمہ وانچیت ہے یہ مقدمہ 311 ٹھگی 311 ٹھگی 327 ایکسٹورٹنگ سممن بائی رانکھولی ہٹنگ سممن 506 122 اور 34 جوئنٹ لیابیلیٹی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اچھے کاریے کے لیے بہت بہت شاد ہوا ۔ ۔ ۔ یہ انا تھالیہ جو کی مہو میں چلایا جا رہا ہے محمد آباد مہو میں اس کی جانچ کے لیے ایک سی او بانسکاؤں کو نامت کیا گیا ہے کہ وہ جا کے آج تک جتنے بھی بچے اڈاپٹ کی گئے ہیں کیا اس میں پروسیزر ڈیولی فولو کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے بلکل یہ ایک سندے کا بھی سے ہے کہ بھارت سرکار دوارہ بچوں کے اڈاپٹسن کے لیے پروپر گائیڈ لائنز لے کی گئی ہیں اس گائیڈ لائنز کے اتر ایک انا تھالیہ کے لوگ یہاں پہ بچے کو دیکھنے آئیں اور وہ کس مقصد سے آئیں وہ ایک بیویچنا کے بھی سے ہے جو بیویچنا میں کیا جائے گا لیکن پرثم درشتیا بلکل سندے کے گھیرے میں یہ انا تھالیہ بھی ہے